بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر اور تھے دونوں دریا کے شکاری کافر بدھ کو سجدہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو امادہ کر لے وہ بھی میرے شوہر کے مبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے تو وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دو یا پھر اپنے بھائی کے مبود کی پرستش اختیار کرو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دورت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے تو عورت بولی بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناو میں ننگی بھجی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصا تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور امدہ امدہ لباس سے عراستہ رہتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت تریاہٹ پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی اور کہا اچھا گبرانے کی ضرورت نہیں میں کل سے کالیگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو درم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور صویرے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پر پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا آج تم کہاں تھے تو وہ کہنے لگا میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اس نے مجھ سے تیس دن کام کرنے کی شرط کی ہے بیوی بولی آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برہا کی عبادت میں مصروف رہا اور تیسویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور تیسویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لوگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام انتیس اشرفیاں ایک نورانی تباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں بادشاہ کا قاصد ہوں اسی نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شہر ہمارے کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تاکہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ عجرت دیتے بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہوئی ہے چنانچہ وہ عورت اس میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی جس پر لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک اللہ لکھا ہوا تھا سراف نے ایک ہزار درم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا آج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس نے اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش ہوا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے آمین سچ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلح ضرور دیتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین